کوئی نظام ہے ہی نہیں ریپ کرتا ہے جناب مقالعہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں دبنگ گئی ہے ہتیا کر دیتے ہیں مار بھی دیتے ہیں چلے جاتے ہیں ایک سال کے اندر میں باہر آ جاتے ہیں لو جی اس لیے قرآن کے سسٹم کو نافذ کی اور دوسری چیز آپ کو لگے ورنہ قرآن میں تو ایسا نظام اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اگر اس کو نافذ کیا جائے تو سب کو سب کا حق بھی ملے گا اور صدہار بھی پیدا ہوگا ڈریں گے اس لیے کہ آپ کے پاس آپ بولتے تو ہیں اگر ہماری بیٹی پردے میں ہے تو زنا کے بہت سارے وارداد سے وہ خود بھی بچیں گی اور زنا کے وارداد کم ہوں گے نہیں تو کیا ہے آپ کے پاس ہے کوئی راستہ زنا سے بچانے کا کس کتاب میں رگوید میں ہے یہ جروید میں ہے اے رگوید بتاؤ تو زنا سے کیسے بچیں گے رگوید کہے گا کہ سر میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں یہ جروید کہے گا کہ زنا سے بچنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ساموید کہے گا کہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں اور جناب مہا بھارت کہے گا کہ کوئی راستہ نہیں اور پران کہے گا کوئی راستہ نہیں آوازتہ کہے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے جین دھرم سے پوچھ لو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس زنا سے بچانے کا بیٹیوں کو کوئی راستہ نہیں ہے گوتم بچت دارت کے بدشت کے ماننے والوں سے پوچھو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس بیٹیوں کو زنا سے بچانے کا کوئی راستہ نہیں کوئی اپائی نہیں تو اگر کوئی زنا کرے تو کیا سزا تو کہتے ہیں کہ دیت پونلٹی ملنی چاہیے سزا موت ملنی چاہیے لیکن بھائی سزا موت تو دور کی بات ہے یہ آخری سٹیپ کی بات ہے لیکن یہ سزا موت سے بچانے کے لیے زنا جیسے واردات ہو ہی نہ تو کیسے بچائیں بچائیں بتائیے تو دنیا کے سارے ودبان سارے سکالرز سارے ریسرچرز سارے فلاسفرز سارے کے سارے کہیں گے سر وی ڈونٹ ہیم ایڈیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں لیکن پوچھو قرآن سے قرآن کہے گا کہ میرے پاس راستہ ہے زنا سے کیسے بچا جاتا ہے سماعت کی ساری بیٹیاں ساری عورتیں جائیں مارکٹ میں تو کورپ ہو کر جائیں سماعت کی بیویاں سماعت کی بہو ناری شخصی جس گھر میں رہیں تو اگر باپ شراب پیتا ہے تو قلی المؤمنی اپنے گھر میں نگاہیں نیچی رکھیں بھلے ہی باپ ہے لیکن شراب پی کر بیٹی کو یا پہن کو اگر حوض کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہاں پر بھی نگاہیں نیچی رکھیں جب نگاہ نیچی ہوگی تو نگاہیں لڑیں گی نہیں جب نگاہ نہیں لڑے گی تو سیطانی بھاونائیں نہیں اپنے جب سیطانی بھاونائیں نہیں اپنے گا تو پھر زنا نہیں ہوگا اور جب زنا ہی نہیں ہوگا سزائے موت نہیں ملے آئے کی نہیں بہتر راستہ بتائیں کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے نہیں کر سکتے قرآن کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا یہ قرآن قریب پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا آپ نہیں چیلنج کر سکتا سمدھان ہے قرآن میں سمدھان ہے نبی کی زندگی میں اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہیں بولنا نہیں جانتی پڑنا نہیں جانتی سماد کی بیٹیاں تو یاد رکھو ہماری بیٹی کبھی بھی نہ کمزور تھی نہ ہے نہ رہے گا دیش کے لیے سب سے پہلے بیٹیاں آگے آتی جب بات آتی ہے سی ڈبل اے سیٹیزن امنمن ایکٹ کی ان ارزی کی نیشنل لیجسٹر ریجسٹر آف سٹیزن تو سب سے پہلے میدان میں ایک سو چوبیش شہروں میں سمات کی بیٹیاں میدان میں رہتی پوری تحاریخ گوا ہے بڑے بڑے طاقت نے ان کے سامنے اپنے ناک رگر نے پورے ناک رگر وائے ہیں اپنے لیکن کبھی بھی بیٹیوں نے اپنی حمد نہیں ہاری تو حضرت خالد بن ولی گیر لیے جاتے خالد بن ولید نے سوچا کہ اب تو کوئی اپائی نہیں اب تو موت ہونی ہے ہماری میرے سماعت کے بیٹیوں سماعت کے مسلمانوں پھر کیا ہوتا ہے اتنے میں حضرت خالد بن ولید دیکھتے ہیں کہ گوڑے پر بیٹھ کر ایک نقاب پوش کوئی گھر سوار کوئی لڑا کو آ رہا ہے فوراں پہنستا ہے تلوار ہاتھ میں اور جتنے بھی کافرتیں سب کو ایک طرف سے ان سب کا خاتمہ کرتا ہے وہ گھر سوار حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ان کو بھیجا لیکن جو آدمی موت سے بچا کر موت کے مو سے نکال کر لائے تو اس کو آدمی یوں ہی نہیں جانے دے گا اس کو کہے گا کہ بھائی ذرا بتاؤ نام کیا ہے what's your name where are you coming from کہاں سے تم آئے اور کیوں میری ہیلپ کی تم نے کون ہو ذرا شکل تو دکھاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی وہ جن کو سیف اللہ کہا گیا اللہ کی تلبار جن کو کہا گیا لیکن کبھی کبھی ایسا پیچ آتا ہے کہ آدمی کی ساری طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے لیکن وہاں مقصد ہوتا ہے اللہ کو اپنی قدرت دکھانے کا کہ تم طاقتور نہیں ہے میں طاقتور ہوں ان اللہ علا کل شہین قدیر میں ہوں سر و شکتی مان ادھا دیب مہان مصر دیامان میرے پاس طاقت ہے تمہارے بازوں میں طاقت دی ہے لیکن تم میرے محتاج ہو میرے قدرت کے محتاج ہو اور میری توجہ کے تم محتاج ہو تو میرے بھائیو یہ دکھانا مقصود تھا حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم ہو کون اے نقاب پو شخص تم ہو کون انہوں نے کہا جب انہوں نے وہ سر سے بتا رہے تھے شکل سے اپنے چہرے ہلا کر کہ میں تمہیں نام نہیں بتا سکتا اور میں تمہیں اپنے شکل بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ نام اگر بتائیں گے تو راز کھل جائے گا کہ وہ کون ہے مرد کے ہے کیا عورت ہے کون ہے تو اس لئے انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں ہاتھ سے بھی اشارہ کیا کہ نام بھی نہیں بتا سکتے ہم اور شکل بھی نہیں دکھا سکتے ہم میرے بھائیو لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کے باستے تم ذرا بتا دو کہ تم ہو کون اور تمہارے تم اپنی صرف شکل دکھا دو مجھے شکل نہیں دکھا سکتے تو تم اپنا نام مجھے بتا دو کہ تم نے میری آج تمہارے ذریعے سے اللہ نے میری آج جان بچائی ہے تو تم کوئی نیک بندہ ہو تو یقین نہیں ہوگا آپ کو پچاس کافروں کو جنہوں نے خالد بن ولید کو گھیرا ٹارگیٹ کیا ان پچاس کافروں کو باصل جہنم کرنے والا کوئی گھر سوار وہ مرد نہیں تھا وہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب شکل اٹھا کر انہوں نے پردے سے وہ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ خالہ ہو تم میری خولہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالد بن ولید کی خالہ لگتی تھی بتائیے آج عورت کو تم کمزور سمجھ بیٹھے کہ پیچھے لگ جاؤ جائے شریرام جائے شریرام سمجھتے ہو کہ یہ شریرام چندر جی کتنے وہ تھے ماں نے آرڈر دیا کہ بیٹے تم کو سنگھاسن پہ نہیں بیٹھنا ہے ماں تے کیا کرنا ہے تم کو بنواز جانا اپنی ماں نے نہیں کہا تھا صد ماں نے کہا تھا سوتیلی ماں نے کہا تھا تین ماں تھی تین ماں تھی راجہ دشرت کی تین بیوی تھی کوشلیا کئی کئی سمیترا کوشلیا تھی کئی کئی سمیترا تو دوسری نے کہا تھا بھرت بڑے بھائی تھے تو وہ ان کی ماں اپنے بیٹے بھرت کو گدی پہ بٹھانا چاہتے تھے لیکن راجہ دشرت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اس سے زیادہ سمجھدار رام ہے تو رام کو گدی پہ بٹھائیں گے تو انہوں نے جب یہ بات پتا لگی تو اس ماں نے بھرت کی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے راون اے رام کے پاس آ کر کہے کہ بیٹے اے کے ریکویسٹ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ تم کو یہاں کا یہ وراج نہیں بننا تم کو راجہ نہیں بننا تم چلے جاؤ برباس ہے کوئی عورت کو اتنا سممان دینے والا شریرام چندر جی کے نام کا نعرہ لگا کر بیٹی کے اپمان کرنے والے پیغام حاصل کرو سبق حاصل کرو شریرام چندر جی اپنی سوتیلی ماں کو ان کا سممان کرتے ہوئے ان کے آرڈر کو فالو کرتی وہ کہہ بھی سکتے تھے انہیں کے نئی ماں تھے میرے پتانے جب راجہ دشرت نے میرے لئے فیصلہ کر دیا ہے تو میں تو اپنے اببہ کی بات مانوں گا تم تو سوتیلی ماں ہونا میں کیوں مانوں گا تمہاری بات مشورہ انہی کا سوتیلی ماں کا شریرام چندر جی کا نام لینے سے نہیں چلے گا صرف عمل کرو ان کی مریادہ پرشوتم کی پوری لائف میں دیکھو جھاک جھاک کر وہ مریادہ پرشوتم تھے اس لئے دو دو کتابیں لکھی گئی ایک ڈاکو نے کتاب لکھی جو ڈاکو تھے لیکن وہ مہا پرش بن گئے تھے رتنا کر والمی اور دوسرے تھے کون تلسیداد جی جنہوں نے رام چلیتر مانس لکھا اگر غلط بولتا ہوں تو ٹوک کیے گا لیکن ہے کہ نہیں وہ جب تھے اتنے بڑے اتنا آنند آتا تھا کہ ان کو رتنا کر کو رتنا کر ایک ڈاکو تھے اور اتنے بڑے کیسے والمی کی جو رامائی نے شریر رام چندر جی کی کی ہسٹری کو جو بیان لکھا ہے تو وہ ایک ڈاکو نہیں لکھا وہ پہلے ڈاکو تھا ایسے سڑک پہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا سڑک پہ جو قافلہ گیا کوئی گاڑی والے گئے تو لوٹ لیتے تھے تو رتنا کر یہی کام کرتا تھا لوٹ لیتا تھا تو ایک روز ایک رشی مونی کو پکڑ لیا مفتی صاحب کو پکڑ لیے اب مفتی صاحب کو پکڑ کر اڈاکو نے بٹھا لیا مفتی صاحب بہت پیسے ہیں آپ کے پاس لائیے اب مفتی صاحب بچارے دینی خیال کے انہوں نے کہا کہ بیٹے تم یہ کام کس کے اشارے پہ کرتے ہیں اسلاح کی کوشش کی وہ رشی مونی نے رتنا کر کے اسلاح کی کوشش کی میں سمجھانے کے لئے مفتی صاحب کا نام دے رہا وہ نہیں یہ نہیں ہے یہ تو ابھی زندہ ہے تو اب بھائی انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں باپ نے تم کو آرڈر دیا ہے کیا یہ کھلیا چک کے تم ہائیوے پہ بیٹھ جاتے ہو ٹرک والوں کو لوٹتے ہو گاڑے والوں کو لوٹتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر تو کہا کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے پوچھو اپنے امی ابباد سے جاتا تو وہ چور فوراں آیا آنے کے بعد پوچھتا تو ماں باپ آپ جیسے تھے آپ جیسے ہی تھے سمجھدار انہوں نے کہا کہ تم چوری کر رہے ہو تو اس کے رسپونسبل تو ہم کیوں ہوں گے چوری تم کر رہے شراب تم پی رہے ہم کیوں گے تو ان کو وہ کہا کہ اچھا میں زمیدار ہوں سارا پھن پاپ میرے اوپر کہا ہاں فوراں دور کر آئے مفتی صاحب کے پاس کہ حضرت معافی چاہتے ہیں آج کے بعد یہ کام نہیں کرے اچھا حضرت ایک بات بتا دیجے شیخ محترم کہ میں نے جو بہت گناہ کیے تو کیا کروں گا جس کی وجہ سے مجھے میں مہان آپ کے طرح آپ کے طرح ڈاڑی والے ٹوپی والے اور قرآن والے حدیث والے شریعت والے اللہ والا بن جاؤں انہوں نے کہا کہ کچھ مت کرو انہوں نے کہا کہ صرف اللہ کا نام اللہ اللہ کرو مفتی صاحب تھے اللہ اللہ بولے لیکن وہاں پر وہ رشی ملی نے رتناکر کو کیا کہا کہ رام رام بولے رام رام کرو بیٹھ کر تو ایک گئے جنگل میں یہ جنگل میں جیسے آواز آ رہی ہے لومڑی ہو کی یہ دنوں اور چلے گئے جا کر وہاں پر بز ایسے بیٹھے بیٹھنے کے بات میں بس یہ پڑھنے لگے رام 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 بس پوری زمین کم سے کم گیارہ سال تک گیارہ سال یا گیارہ سو سال یا گیارہ ہزار سال اس طرح کی بات ہے گیارہ ہی سال مان لیجئے گیارہ سال تک بینا کھائے بینا پیئے بینا ادھر ادھر گئے جو کہ impossible ہے لیکن مان لیتے ہیں